السلام علیکم آج کے لیکچے میں ہم database chapter 3 کا part 2 کمپلیٹ کریں گے اور ہمارا topic ہے identifier and entity type سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں پاس identifier کیا ہے identifier is an attribute that identifies an entity instance among other instance in an entity class entity class کیا ہے entity instance کیا ہے اور attribute کیا ہے یہ ہم last class میں قبر کر چکے ہیں اگر کسی student کو problem ہے تو last class جو ہے ہماری اس کو revise کر سکتا ہے identifier ہمارے پاس ایک ایسا attribute ہے جو entity class کے ہر instance کو uniquely identify کر سکیں عام زبان میں اگر ہم بات کریں تو identifier ہم کس کو پہنگے ایک ایسا attribute جو ہر entity کے member کو ایک دوسرے سے الگ کریں یا ایک دوسرے سے unique بنائیں وہ attribute ہمارے پاس identifier کہلاتا ہے آپ کو سمجھانے کے example کو consider کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس diagram میں student ایک entity ہے اس کو ہم نے rectangle symbol سے represent کیا ہے اور اس کے attributes ہیں ہمارے پاس role number degree gender date of birth اور age یہ سب کے سب جائے وہ اس کے attributes ہیں different type کے attributes ہیں وہ ہم پیچھے پڑھ سکیں یہاں پہ ہم بات کریں identifier پہ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ان attribute میں کونسا ایسا attribute ہے جو ہر student کو دوسرے student سے الگ کر سکتا ہے اگر ہم بات کریں age تو دو student کی age same ہو سکتی ہے یہ بالکل بھی use نہیں کر سکتے ہیں ہم identify کے طور پر date of birth کی بات کریں تو ایک class میں دو student کی date of birth بھی same ہو سکتی ہے gender بھی same ہو سکتی ظاہر ہے اگر female کا college تو سب student کی gender female ہی ہوگی اگر کوالیویشن ہے تو male بھی ہوں گے female بھی ہوں گی بہت سارے degree کی بات کریں تو بہت سے student کی degree same ہوں گی اگر ہم بات کریں role number کی تو ہر student کا role number الگ ہوگا کوئی بھی دو student ایک ہی class میں same role number کے ساتھ نہیں ہو سکتے تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو role number ہے وہ identifier ہے student class کا یا student entity کا next میں ہمارے پاس یونیک ایڈنٹیفائیر میں ایڈنٹیفائیر ایڈنٹیفائیر اونلی وان انسٹانس یونیک ایڈنٹیفائیر کس کو کہہ رہے ہیں ایسا ایڈنٹیفائیر جس کی ویلیو ہر انسٹانس کے لیے الگ ہو یعنی ہر ویلیو ایک ہی انسٹانس کے لیے ایک ہی میمبر کے لیے یوز ہو جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے role number کی تو ہر role number اور صرف ایک سٹوڈنٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے role number one ہے تو وہ صرف ایک سٹوڈنٹ کے لیے ہوگا کسی دوسرے کو وہ نہیں دیا جائے گا ایک کلاس میں role number two ہے تو وہ کسی ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ اٹیج ہوگا تو اس طرح کا ایٹریبیوٹ آپ کے پاس یونیک ایڈنٹیفائیر پہلاتا ہے جس میں اس کی ہر ویلیو صرف ایک انسٹانس یا ایک میمبر کو ایڈنٹیفائیر یا یونیک بدانے کے لیے یوز ہو نیکسٹ ہے نون یونیک ایڈنٹیفائیر میں ایڈنٹیفائیر 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 یہ نون یونیک ایڈنٹیفائیر کونسا ایڈنٹیفائیر ہے ایک ایسا ایڈنٹیفائیر جو ایک سیٹ اف انسٹانس یعنی کہ ایک سیٹ اف میمبرز کو ایڈنٹیفائر کرے یعنی کہ اگر ہم بات کریں اگر ہم دیپارٹمنٹ نمبر کی بات کریں یا دیپارٹمنٹ نیم کی بات کریں اور اس کو ہم ایڈنٹیفائر کے طور پر لیں تو وہ بہت سارے سٹوڈنٹ کے لیے یونیک نہیں ہوگا اگر ہم کمپیوٹر سائنس دیپارٹمنٹ کی بات کریں تو کمپیوٹر سائنس دیپارٹمنٹ میں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ ان سب سٹوڈنٹ کے لیے یا ان سب میمبرز کے لیے جو ہمارے پاس دیپارٹمنٹ نیم ہے وہ نون یونیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سنگل اینڈ کمپوزیٹ ایڈنٹیفائر اس ورے سنگل ہی بات کر لیتے ہیں ان ایڈنٹیفائر that consist of one attribute is known as single identifier یعنی کہ ایسا ایٹریبیوٹ ایسا ایڈنٹیفائر جس میں ہم single attribute کو use کریں اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس single identifier ہے یا one attribute کو use کریں جیسے last example میں ہم نے دیکھا ہمارے پاس صرف ایک attribute ہے role number جس کو ہم identifier کے طور پر use کر رہے ہیں اس diagram میں تو ہم کہہ سکتے ہیں role number ہمارے پاس unique identifier بھی ہے اور single identifier بھی ہے next time I pass an identifier that consist of composite attribute is known as composite identifier یعنی کہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ایک ایسا ایڈنٹیفائر sorry ایک ایسا ایڈنٹیفائر جو consist کرتا ہے composite attribute پہ وہ identifier ہمارے پاس کہلائے گا composite identifier composite attribute کونس ہے ایسا attribute جس کی values کو ہم further part میں divide کر سکتے ہیں ہمارے پاس کہلاتا ہے composite attribute اس کی detail ہم last lecture میں cover کر چکے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ شوق رہا گیا ہے name name attribute ہے جس کے further دو parts بن سکتے ہیں first name اور last name تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ name ہمارے پاس composite attribute ہے اور اگر یہاں پہ ہم اس diagram میں جس میں employee ہمارے پاس entity ہے employee number degree name date of birth اور age جو ہیں وہ تمام attributes ہیں employee کے اگر ہم یہاں پہ name کو ایسا ایڈنٹیفائر use کریں تو ہمارے پاس یہ ایڈنٹیفائر کہلائے گا composite identifier کیونکہ جو attribute ہم use کر رہے ہیں وہ itself composite ہے اسی چیز کو ہم ایک اور scenario میں بھی consider کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک جامپل یہ ہے student ہمارے پاس entity ہے role number ہے اس کا attribute degree ہے gender ہے date of birth ہے اور age ہے اگر ہمارے پاس کسی بھی table میں یا کسی بھی entity کے attributes میں کوئی ایک ایسا attribute نہ مل رہا ہو تو unique identification کے لئے use ہو تم ایک سے زیادہ attributes کو بھی combine کر کے unique identification کے لئے use کر سکتے ہیں تو اس case میں بھی وہ جو identifier یا وہ attributes جو مل کے use ہوں گے identification کے لئے ان کو ان کہیں گے کہ وہ میں پاس composite identifier ہیں اگزامپل کے لئے ہم ایک scenario consider کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ جسے بی اے کے student بھی computer کا subject پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بی اے سی کے بھی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں کو combine کر کے ایک class بنا دیتے ہیں اگر ہم بات کریں بی اے کے بچوں کی تو ان میں بھی role number one موجود ہوگا پھر اگر ہم بات کریں بی اے سی کے بچوں کی ان میں بھی role number one موجود ہوگا تو اس particular computer science کی class کے لئے اگر ہم بات کریں تو ہم role number کو unique identification کے لئے یا as identifier استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ بی اے میں بھی role number one موجود ہے اور بی اے سی میں بھی تو ایک role number two student کے پاس موجود ہیں تو اکیلا role number کا attribute جو ہے وہ ہمارے پاس unique identification کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا اگر یہاں پہ ہم باقی attributes کے بات کریں تو جنڈر کو لیں تو جنڈر بھی ہمارے پاس identification کے لئے use نہیں ہو سکتا اگر ہم degree کو لیں تو degree بھی نہیں use ہو سکتا اگر ہم date of birth کو لیں date of birth بھی use نہیں ہو سکتا name کی اگر ہم بات کریں تو name بھی نہیں use ہو سکتا کیونکہ دو student کا نام same ہو سکتا ہے تو وہ دونوں student کو differentiate نہیں کر پائے گا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ دو attributes کو combine کر لیں گے unique identification کے لئے جیسے اگر ہم name اور role number دونوں کو combine کر لیں unique identification کے لئے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس composite identifier ہے یہ یہاں پہ میں نے اس کو identifier کے طور پر لے رہے ہیں تو اس کے لئے میں اس کے نیچے بھی symbol لگا رہی ہوں identifier کا identifier کو represent کرنے کے لئے ہم line کا symbol use کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس role number اور name میں کے identifier بنا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں composite identifier انٹیٹی کیا ہے یہ ہم لاسٹ لاسٹ میں پڑ چکے ہیں آگے ہم ڈسکس کریں گے انٹیٹی کی ٹائپ کو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے weak entities an entity that exists only if another entity exists is known as weak entity it means that a weak entity depends on the existence of another entity یعنی کہ ایسی entity جس کی existence یا جس کا ہونہ کسی دوسری entity پہ depend کر رہا ہے اس کا ہم کہتے ہیں weak entity اگر دوسری entity ختم ہو جائے تو ہمارے پاس پہلی entity automatically ختم ہو جائے گی یعنی کہ پہلی entity پوری کی پوری دوسری پہ depend کر رہی ہے اگر ہم یہاں پہ example لیں weak entity کو show کرانے کیلئے تو ہم یہاں پہ بات کریں person has child کیونکہ ہم symbols سارے پڑ چکے ہیں تو ہم یہاں پہ symbols کی language میں بات کریں یہاں پہ person ایک entity کو represent کر رہا ہے has diamond symbol یعنی کہ relationship کو represent کر رہا ہے اور child ہمارے پاس ایک اور entity کو represent کر رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے created double rectangle double rectangle basically ہم use کرتے ہیں weak entity کو represent کرنے کیلئے اب اگر ہم بات کریں person has child child ہم یہاں پہ کہہ لیں کہ یہ ہمارے پاس weak entity ہے کیونکہ اس کی existence یا اس کا ہونا totally depend کر رہا ہے person پہ اگر person کو ہم ختم کر دیں تو ہمارے پاس child کی existence automatically ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس child name جو ہے وہ weak entity ہے weak entity کو ہمارے پاس جو دوسرا نام ہے وہ dependent بھی ہے اور subordinate یہ دونوں name جو ہے وہ weak entity کہہ سکتے ہیں اس کو ہم weak entity بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم child dependent بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو subordinate بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور example بھی description میں دی ہوئی ہے for example if we want to store data of a student after assigning a class to him it means that data cannot be stored if class entity does not exist یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں کہ student سے related ہم نے کوئی data store کرنا ہے student ہمارے پاس ایک entity ہے اور ایک entity ہمارے پاس class student سے related کچھ data ہم نے store کرنا ہے لیکن وہ تب تک store نہیں ہو سکتا جب تک student کو کوئی نہ کوئی class assign نہ کر دی جائے تو یعنی کہ student کی entity totally depend کر رہی ہے class پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس student کیا ہو جائے گی weak entity next ہم بات کرتے ہیں strong entities an entity that can exist without depending upon the existence of another entity is called strong entity یعنی کہ ایسی entity جو کسی دوسری entity پہ depend نہیں کرتی کوئی دوسری entity ہو یا نہ ہو اس کا entity پہ کوئی فرق نہ پڑے ایسی entity ہم کہتے ہیں strong entity جیسے ہم نے پیچھے بھی example discuss کی ہے person has child child کو ہمارے پاس weak entity کیا کیونکہ یہ totally depend کری تھی person پہ اگر person نہیں ہوگا child نہیں ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاس strong entity اسی طرح اگر ہم اپنی family میں بات کریں تو parents ہمارے پاس strong entity ہمارے پاس ہمارے پاس ویک entity ہمارے پاس ویک entity ہمارے پاس ویک entity ہیں اس example میں ہمارے پاس strong entity ہوں گے جیسے پیچھے ایک اور example ہم نے student اور class کی ہمیں رسکس کی تھی کہ student entity میں کچھ data store کرنے کے لئے ہمیں پہلے class entity ہم dominant entity یا parent entity ہمارے پاس associative entity ہمارے پاس ایک entity entity ہے type of entity that associate the instance of one or many entities with an other یعنی کہ ہمارے پاس associative entity اس entity کو کسی دوسری entity کے ساتھ link کرائیں یا connection بنائیے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ associative entity the attribute of associative entity represents the relation between entity instance اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں ہمارے پاس scenario کا ہے scholar ہمارے پاس ایک attribute entity research ہمارے پاس entity اور ان کے طرح میں relationship award scholar award research award scholar تو اگر ہم یہاں پہ award کی الگ سے بات کریں تو یہ ہمارے پاس associative entity بھی ہے associative entity کو represent کرنے کے لئے ہم جو ہمارے پاس diamond symbol ہے اس کے round rectangle بنا دیتے ہیں اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس award associative entity ان کو ان کو لنک کرواری ہے research entity کے members کے ساتھ اور اگر ہم individually award کی بات کریں تو اس کے اپنے بھی attributes ہیں جن کا الگ سے مطلب اور میننگ ہے جیسے ہر award جو بھی دیا جاتا ہے کسی بھی scholar کو اس کی research کرنے کی بیس پہ اس کی کوئن کوئی date ہوگی اس کا کوئن کوئی نام ہوگا تو اس کی اپنے attributes ہیں name scholar کا اور scholar کا کوئی ڈی ہوگا research ہے جس بھی topic پہ جس بھی فیلڈ میں research ہوا رہی ہے اس کو کوئی ڈی ہوگا اور اس سے کچھ نہ کچھ description ہوگی اس scenario میں ہمارے پاس scholar attribute association بن رہا ہے research کے ساتھ کس کے through award کے through اور وہ ہمارے پاس associative entity کہلاتی ہے یہ تھی ہمارے پاس entity types آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی problem ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ میں thank you i hope آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں thank you